بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ریسپی بہت مزدار تیار ہونے والی ہے جو کہ رمضان المبارک میں افتار کے حوالے سے ہے تو اس ریسپی کا نام ہے بریڈ بالز تو یہ ریسپی بہت ہی مزد کی بنتی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے تو دوستو اس ریسپی کے وقت رمضان المبارک میں افتار کے وقت بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو بچے اور بڑے دونوں بہت پسند کرتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور جو نئے آنے والے میرے دوست ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت چاہیے گا اور ساتھ میں لگے ہوئے بیلک آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو اس کے لیے ہم نے چار میڈیم سائز کے پوٹیٹوز بوائل کر کے تو ان کو ہم نے ہاتھوں سے میش کر لیا تھا ادھکٹی ہرادنیا ایک میڈیم سائز کے پیاس جس کو ہم نے بھائی چوب کر لیا ہے تین سفز میچیں چھے بریڈ سلائسز مایونیز اور اس کے بعد کچھ سیزننگ ہے تو سیزننگ میں ہم نے لیا ہے وانٹی سپون سکہ دنیا جس کو ہم نے بھائی دردرہ سا کر لیا ہے ہافٹی سپون زیرہ پورڈر ہے ہافٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہے ہافٹی سپون ہلدی وانٹی سپون نمک اور ہافٹی سپون بلیک پیپر پورڈر نمک اور مرچ آپ اپنے ذاکے کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بڑے بول میں پوٹیٹس جو ہم نے میچ کیے ہوئے تھے وہ شامل کریں گے اور اس کے بعد سبس دنیا شامل کریں گے ہری مرچے شامل کریں گے پیاز شامل کریں گے اور جو مسالے ہم نے سکھے ایڈ کرنے ہیں وہ شامل کریں گے اب ہاتھوں کے مدد سے ان تمام شیعہ کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بالکل اسی طریقے سے تو یہ بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہمارا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے بریٹ کے سلائسز کے ایڈز کاٹ لینے ہیں جو اس کا ہارڈ حصہ ہوتا ہے اس کو ہم الہتہ کر لیں گے تو ہمارے بریٹ سلائسز کے جو ایڈز ہیں وہ کٹ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل نیٹ بریٹ ہو چکی ہے اب ہم نے ایک برطن میں پانی لینا ہے اور جو بریٹ کے سلائسز ہیں ان کو پانی میں ڈپ کرنا ہے اور اسی طریقے سے پانی میں ڈپ کرنے کے بعد ان کو ہم نے نرم ہاتھوں سے پانی کو نچوڑ لینا ہے بلکل اسی طریقے سے پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نوچڑنا چاہیے تو پانی کو ہم نے اچھی طرح سے بریٹ سے نکال لیا ہے تو اب ہم نے جو پوٹیٹس کا مکسچر تیار کیا تھا اس کا تھوڑا سا حصہ اسپریٹ پر رکھیں گے اتنا رکھیں گے کہ جتنا آسانی سے اس میں کور ہو جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا سا مکسچر ہم نے اس میں رکھا ہے اور اس کے درمیان میں ہم نے اب مائنیز لگانی ہے تو مائنیز کے ہم نے تھوڑی سی مقدار اس میں شامل کرنی ہے اگر مائنیز زیادہ لگائیں گے تو وہ بال سے باہر بھی نکل سکتی ہے تو اس لئے ہم نے تھوڑی سی مقدار مائنیز کی شامل کرنی ہے اب ہم اس کے کناروں کو اس طرح سے بند کر دیں گے اور پھر اس کو نرہ ماتوں سے پریس کر کے بال نماز شکل میں تبدیل کر دیں گے بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بال کی صورت میں تبدیل ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہم دوسرے پیس بھی بنا لیں گے ایک اور پیس آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں اسی طریقے سے پانی میں ڈپ کر کے تو اس کو نرہ ماتوں سے پانی کو اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈ میں سے پانی جو ہے وہ کافی اتک نکل چکا ہے اب ہم اس پر پوٹیٹو کا میکسچر ایک مناسب مقدار میں رکھیں گے اور اس پر درمیان میں ہم مایونیز شامل کریں گے اور بریڈ کی سائیڈوں کو فولڈ کر دیں گے اور اسے بھی نرہ ماتوں سے پریس کر کے بول نما شکل دے دیں گے اور باقی کے پیسز کو بھی ہم اسی طریقے سے بنا کر تیار کر لیں اب ہمارا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے بالز کو بریڈ کرم لگانے ہیں تو ایک ٹریک کے اندر ہم بریڈ کرم ڈال کر تو ان کے پر بالز رکھ دیں گے اور اسی طریقے سے ہم ان کو بریڈ کرم کوٹ کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈ کرم کو ہم نے اچھی طرح سے کوٹ کر لیا ہے اسی طریقے سے دوسرے پیس کو بھی ہم ریڈ کرم کوٹ کر لیں گے اسی طریقے سے ہم باقی کے بالز کو بھی تیار کر لیں گے اب ہمارا فینل سٹیپ فرائنگ کا ہے تو آئل ہم نے پہلے سے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیئے تھا تو اس کو ہم میڈیم ٹو لو فریم پر فرائے کریں گے فلیم کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ فلیم ہمارا ہائی نہ ہو کیونکہ جو بریڈ کرمز ہوتے ہیں وہ بہت جلدی براؤن ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہم نے فلیم کو بلکل بھی ہائی نہیں رکھنا فلیم کو ہم نے امیڈیم ٹو لو پر رکھنا ہے اب ہم اس کو ایک اچھا سا کلار آنے تک دونہ سٹو سے فرائے کریں گے تو تین سے چار منٹ کے اندر ہمارے یہ بالز تیار ہو جائیں گے تو ہم نے چار سے پانچ منٹ ان کو میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائے کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت اچھا سا کلار ہمارے بالز پر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے تو سپیچولا سے ہمیں نکالنے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے تو ہم سپیچولا چینج کر لیں گے کیونکہ یہ بالز بہت نرم ہوتے ہیں تو ان کو بڑی اتیاط سے نکالتے ہیں تو اس لئے ہم ایک بڑے سپیچولا سے بالز کو آسانی سے نکال لیں گے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت پیارا سا گولڈن براؤن کلر بالز پر آ چکا ہے ان کو ہم بالز بھی کہہ سکتے ہیں بریڈ کٹلٹس بھی کہہ سکتے ہیں تو جو چاہے آپ اس کو نام دے سکتے ہیں تو ہم فیلال اس کو بریڈ بالز ہی کہہ رہے ہیں تو لیجئے ہمارے بہت ہی مزدار بریڈ بالز تیار ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو آپ ایک مرتبہ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارے بریڈ بالز اندر سے کیسے ہیں تو یہ دیکھیں بہت سوفٹ اور بہت ہی مزدار بریڈ بالز ہیں اس ریسپی کو آپ رمضان مبارک میں افطار کے وقت بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہر کسی کا بہت پسند آنے والی ریسپی ہے ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اس کو اپنے دوسرے دوستوں میں بھی شیئر کریں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ پلیس میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل کا ایکن کو لازمی پریس کریں تو مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی